ویلکم آئی ڈیئر روکرڈز کیسے ہیں آپ سب ہی آج ہم دیکھنے والے ہیں مارچی مووی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو کی بارش سے بچنے کے لئے ایک جگہ پر کھڑی ہے تب ہی اچانک سے ایک انچان آدمی آ کر اسے دھکا دے دیتا ہے اس آدمی نے ماس پیناوا تھا ساتھی وہ لڑکی کی لاش کے پاس ایک خاص طرح کے پھول اور ایک شنک رکھ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہمیں انسپیکٹر بھہرب کو دکھاتے ہیں جن کی بی بی مونکا کی ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے موت ہو چکی ہے حالانکہ یہ سب کچھ وہ سپنے میں دیکھ رہے تھے یعنی کہ ان کی بی بی کی موت اس طرح سے ہوئی تھی جسے وہ آج بھی یاد کرتے ہیں اب اگلی صبح بھہرب کو ان کے سینئر کا فون آتا ہے وہ بتاتے ہیں شہر میں ایک سائیکو کلر لوگوں کو مار رہا ہے تم نے وہ مشروم فیسٹیول میں زریلے مشروم والا کیس تو سنا ہوگا جو حالی میں ہوا تھا یہ جو ابھی دوسرا کیس ہوا ہے وہ اسی کیس سے سمبندت ہے پہلا خون ڈاکٹر ہرش بردن کا ہوا تھا اور یہ دوسرا خون ڈاکٹر پائل کا ہوا ہے جو کی جنگل میں ٹریکنگ پر گئی تھی اس لئے جلدی وہاں پر پہنچو اور اب یہ کیس میں تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹرز مر رہے ہیں تو میڈیا کیس پر نظر ہوگی اپنے سینئر کی بات سن کر بہراب ترند کرائم اسپورٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ پائل کو دھکا دینے کے بعد اس کے سر پر پتھر سے وار کیا گیا تھا ساتھی اس کے ہاتھوں کو بھی ایسیڈ سے چلائے گیا ہے اور جیسے ہرش بردن کی لاش کے پاس سے ایک خاص طرح کے پھول اور ایک ٹائگر ٹوائی ملا اسی طرح یہاں پر بھی خونی نے سیم وہی پھول اور ایک شنک رکھا ہے اب جس کا کیا مطلب ہوگا یہ تو یہ سمجھ نہیں پاتے حالانکہ یہ پھول بھگوان شپ کو چڑھانے کے کام آتے ہیں اور اس جگہ پر تو یہ پائی بھی نہیں چاہتے یہ ساری ڈیٹیلز لینے کے بعد بہراب بارڈی کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیتا ہے یہاں سین ہوتا ہے شفٹ آریان اور یکیرہ نام کے قبل پر جو کی لیبن میں ساتھ رہتے ہیں جہاں پیشٹر سے یکیرہ ایک ڈاکٹر ہے تو آریان ایک سٹاک ٹریڈر بہت ہی ریئر ہے فیلحال پائیل کی باڈی کے پاس جو فوٹ پرنٹس ملے تھے وہ برابر نہیں تھے یعنی ان کی گہرائی میں انتر تھا جس کا مطلب خونیاں تو لنگڑا ہے یا پھر اس کے پیر میں کوئی دکت ہے ظاہر ہے یہ کوئی سائکوپیت ہی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ان لوگوں سے کوئی دشمنی رہی ہوگی یا پھر بس وہ اپنے مزے کے لئے یہ خون کر رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی کچھ بھی کہنا جلدوازی تھا فیلحال اسی بیچ ہم یکیرہ کو دیکھتے ہیں جو کہ آرین کے ساتھ منگلور کے ایک پرائیویٹ بیچ پر ہے یکیرہ دیکھتی ہے کہ اس بیچ پر ڈاکٹر رامن راؤ بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی اسی سیم ہسپٹل میں تھے جس میں یکیرہ ہے اس لئے وہ رامن راؤ کو جانتی تھی ساتھی وہ دیکھتی ہے کہ آرین رامن راؤ سے کچھ بات کر کے چلا جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آرین ان کو جانتا ہو فیلحال وہ اندر چل جاتی ہے اب رامن راؤ کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا تب ہی ایک ماسک وال آدمی رامن راؤ کے موہ میں زبردستی مدمکہ سے بھری بوٹر ڈال دیتا ہے جن مدمکہ کی وجہ سے رامن راؤ کی پھر موت ہو جاتی ہے پھر وہ کلر وہی پھول اور دو گلاس رکھ کر چلا جاتا ہے اب اس خون کے بارے میں جیسے بھارب کو پتا چلتا ہے وہ اپنے جونئرز بھرت اور میتری کے ساتھ منگلور آ جاتا ہے اب اس سے جب پتا چلتا ہے کہ یہ پرائیویٹ بیچ میں ہوا ہے تو وہ ریزورٹ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سبی کو کہتا ہے کہ پوچھتا آج ہونے تک کوئی کہیں نہیں جائے گا ڈاکٹر رامن راؤ کی موت مدمکہ کے کٹنے سے ہوئی تھی ان کے کٹنے سے ان کے موہ میں سوجن آگئی اور ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہو گئی اسی بیچ آرین اور یکیرہ کو پوچھتا آج کے لئے پولیس ٹیشن لے جائے جاتا ہے جس کے پہلے یکیرہ کے پاس ایک انجان کول آتا ہے جس میں کوئی اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے پولیس کو بتایا کہ تم نے رامن راؤ کو دیکھا تھا تو میں تمہیں اور تمہارے عاشق کو ایک ساتھ مار ڈالوں گا اب پولیس ٹیشن میں بھارب کے پوچھنے پر دونوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے رامن راؤ کو نہیں دیکھا یہاں آرین اور یکیرہ جھوٹ بول دیتے ہیں اب یکیرہ رامن راؤ کو پہلے سے جان دیتی پھر بھی اس نے رامن راؤ کو نوٹیس نہیں کیا یہ بات بھارب کو بہت عجیب لگتی ہے پر وہ انہیں چانے دیتا ہے اب دونوں ہی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا پڑا کیونکہ ہم تو صرف وہاں پر انجوائے کرنے گئے تھے کون پھنسے گا اس لفڑے میں بھاگئی آرین سے یکیرہ یہ بھی پوچھتی ہے کہ تم وہاں کس سے بات کر رہے تھے آرین کہتا ہے کہ بس یار ایسے ہی کیسول بات چیت کر رہا تھا کچھ خاص نہیں تھا اور اب دھیرے دھیرے یہ کیس کافی پیچیدہ ہونے لگ جاتا ہے سلسطہ ہی نہیں بہرہو اب بھرت سے کہتا ہے کہ پائل ہرش وردن اور رامن راؤ کے بیک گراؤن کے بارے میں سب پتہ لگاؤ ساتھی یہ بھی دیکھو کہ ان لوگوں نے حالی میں ساتھ مل کر کوئی کام یا کوئی آپریشن کیا تھا ساتھی رامن راؤ کے بیٹے بےہو کے بارے میں پتہ کرو اس کا اپنی پتہ سے کیسا رشتہ ہے ان کے گھر کب کون آتا ہے کب کون جاتا ہے یہ ساری انفورمیشن نکالو اب یہ ساری انسٹرکشن دینے کے بعد بہرہو بھرت اور مارتی کے ساتھ جب منگلوڑ سے واپس جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر کوئی بابا کسی لڑکی کی جھاڑ پھوک کر رہا ہوتا ہے بہرہو اس لڑکی کی ماں سے کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم اس لڑکی کو ڈاکٹر پر دیکھاؤ نہ کہ کسی ایسے بابا کو اب لڑکی کی ماں بھی بتاتی کہ سر بہت دکھایا پر کوئی فائدہ ہوا نہیں یہ جب بھی چامال یہ کوئی میٹھی چیز کھاتی ہے تو اسے پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے ہمارے پریوار پر ایک شاپ ہے اور اسی کاران یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب بہرہو تو یہ ساری شاپ وغیرہ کی چیز کو کچھ نہیں مانتا میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب ہرش ورزن کا خون ہوا تو اس کے پاس ایک ٹائگر ملا ٹائگر اب زو یا پھر جنگل میں پائے جاتا ہے تو اگلی موت جنگل میں پائے لکی ہوئی جس کے پاس شنکھ ملا جو کی سمودر میں پائے جاتا ہے تو اس کے بعد رمن راو کی جان سمودر پر ہو گئی یعنی کی بیچ پر اس کے پاس دو گلاس ملے اب ان گلاس کا کیا مطلب ہے یہ بہرہو کو سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن اتنا تو صاف ہے کہ خونی کسی کو مارنے کے بعد ان چیزوں کے مادیم سے اپنے اگلے شکار یا خون کے بارے میں ضرور بتا دیتا ہے ساتھی یہ سارے خون ایسی جگہ پر ہوئے جہاں خونی کو کوئی دیکھ نہیں پایا نہ ہی کوئی سیسیٹی بھی موجود تھا خونی کو یہ بھی بتا ہے کہ کس کے کیا پسند ہے کون کیا کھانے والا ہے وغیرہ وغیرہ اور ظاہر زی بات ہے یہ ساری جانکاری اسے سوشل میڈیا سے ہی پتا چلی ہوگی آج کے لوگ فیس بوک اور انسٹرگرام پر اپنے بارے میں لوگوں کو خوب پتاتے رہتے ہیں سوچنے والی بات تو یہ کہ اس کا اگلا شکار کون ہوگا اب اگلے دن بھرات بہرب سے کہتا ہے کہ ہم نے ان کے بیٹے بے ہو کے بارے میں پتا کیا ماں کے مرنے کے بعد سہی وہ اپنے پتا رمن راو کے گھر پر ہی رہتا ہے حالانکہ وہ کوئی ریسرچ وغیرہ کر رہا ہے تو وہ زہتر اسی میں بھی سی رہتا ہے صبحوں سے دیکھا جائے تو بہت سیدھا ہے باقی رمن راو تو اکثر میڈیکل کیمپس وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو ان کیمپس میں سے تو ان کیمپس میں سے ایک میں رمن راو، ہرشوردن، پائل اور ڈاکٹر جوسف نے ساتھ مل کر کام کیا تھا اب یہ ساری بات سننے کے بعد رات کو بہرب جب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ڈرنک اینڈ ڈرائب کی وجہ سے آگے کسی کو روکا کیا ہے پھر وہ یہاں پر اپنی بیبی مونا کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جس پر اپنے کام کی وجہ سے وہ زیادہ دھیان نہیں دے پایا تھا اس سمیں ساتھی سمیں نہ بتانے کی وجہ سے ان کے رشتے میں کھٹاس آگئی تھی پھر ایک دن جب بہرب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیبی نے کافی زیادہ پی رکھی ہے اس کارن وہ اپنے بیبی کو کافی سناتا بھی ہے حالانکہ وہ اس سمیں کہتی ہے کہ میں نے ڈرنک نہیں کیا ہے مگر بھراب اس کی ایک نہیں سنتا کیونکہ وہ ٹھیک سے اس سمیں کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی اب دوسری اور ہمیں یکیرہ کو دکھا جاتا ہے جو کہ آرین سے شادی کرنے کو کہہ رہی ہوتی ہے آرین بھی کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میں ابھی منٹلی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوں پاکی یہ میرا وعدہ ہے تو میں چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی تمہیں دھوکہ دوں گا رہی بات شادی کی تو وہ تو ہم کبھی بھی کر لیں گے آرین کو کچھ کام تھا تو وہ باہر چلا جاتا ہے اسی دوران ٹی وی پر نیوز آتی ہے اور یکیرہ کو پتا چلتا ہے کہ ایک سیریل کلر کچھ ڈاکٹرز کو مار رہا ہے اب یہ دیکھ کر یکیرہ تھوڑا ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ جیسی پولیس ٹیشن میں اس بارے میں بتانے کے لئے نکلتی ہے تب ہی پھر سے اسے ایک فون آتا ہے جس کے دوسری طرف سے کوئی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم پولیس ٹیشن گئی تو جس بات کا تمہیں ڈر ہے وہ سچ ہو جائے گا اسی لئے چپچا واپس آ جاؤ اور اس کال سے یکیرہ ڈر کر واپس آ جاتی ہے ادھر پولیس ٹیشن میں کیمپ کی فوٹو کو بھیرہ دوبارہ سے دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک چیز آتی ہے کہ اگلا نمبر ڈاکٹر جوزیف کا ہو سکتا ہے اب انہیں خونی کہاں پر مارے گا یا کس طرح مارے گا یہ سوچنا تھا بس انہیں ساتھی جوزیف کا فون بھی لگاتا روف آ رہا تھا اب بہرہ و رامن راو کے پاس جو گلاس موجود تھے اسے منگواتا ہے اب ان کو دوبارہ دیکھتا ہے تو تب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب کیا ہے ان گلاس کا لیکن غلطی سے جب وہ گلاس کو پروجیکٹر کے آگے رکھتا ہے تو اس میں ایک اسکل دکھائی دیتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ جوزیف کسی ہالوین پارٹی میں جانے والا ہے اور وہیں پر خونی اسے مارے گا اور ہالوین تو آج ہی تھا تو پولیس شہر میں ہو رہی سب ہی ہالوین پارٹی میں جوزیف کی تلاش کرنے لگ جاتی ہے جو کی فورچنلی انہیں مل بھی جاتا ہے اس پارٹی میں یکیرا اور آرین بھی آئے ہوئے تھے اب جوزیف سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا فون بند کیوں آرہا ہے تو وہ کہتا ہے ارے کچھ نہیں بس میں نے دو دن پہلے ہی اپنا نمبر چینج کیا ہے پھر بھیرف اسے بتاتا ہے کہ آپ کی جان کو یہاں پر خطرہ ہے اسی بیچے ایک لڑکی بھیرف اور جوزیف کے لئے ڈرنک لے کر آتی ہے بھیرف تو ڈرنک لینے سے منع کر دیتا ہے پر جوزیف ڈرنک لے لیتا ہے پھر بھیرف جوزیف سے اس کیم کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے جس میں اس نے باقی کے تین ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر کام کیا تھا اب یہ کیم جس گاؤں میں ہوا تھا وہاں پر کچھ خاص تو نہیں ہوا تھا پر وہاں چاروں کے علاوہ ڈاکٹر یکیرہ بھی موجود تھی دراصل اسی نے یہ فوٹو لی تھی اور اسی قرآن وہ فوٹو میں موجود نہیں ہے اب یہ جان کر بھیرف یکیرہ کے بارے میں پوچھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں وہ اس پارٹیم آئی تھی لیکن جلدی چلی گئی اسی دوران جوزیف اپنی ڈرنک کو پیتا ہے جس میں زہر ہے جس قرآن اس کی موت ہو جاتی ہے اور یہاں پھول کے ساتھ آرٹیفیشل آئیز کیوب بھی موجود ہوتا ہے یعنی کہ پھر سے اس نے پولس کے سامنے ہی اپنے شکار کو مار دیا پولس جلدی سے باہر جاتی ہے جہاں انہیں بانڈری کے اوپر لگے کلاس میں کسی کا خون لگا ملتا ہے مطلب کی ابھی خونی یہاں سے بھاگا تھا جلدی یہ لوگ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیتے ہیں اور اب یکیرہ کو ڈھونڈنے میں لگے ہوتے ہیں جو کی اگلی صبح ہسپیٹل میں ہوتی ہے تو بہرب جلدی سے وہاں کے لئے نکلتا ہے ادھر ہسپیٹل میں یکیرہ کو وہ خونی کولڈ سٹورج میں لاک کرنے کے بعد اس کا تاپمان کم کر دیتا ہے جس سے بیچاری یکیرہ کی بھی موت ہو جاتی ہے تو آرٹیفیشل آئس کیوب کا مطلب تھا تھنڈ سے یہ سارے خون ہونے کے بعد پولیس آرین کو ارسٹ کر لیتی ہے کیونکہ اس کے فلیٹ میں انہیں اسی پھول کے پودے ملے تھے جو کی خونی سب کو مارنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے باقی یکیرہ کے پاس کولڈ سٹورج کے باہر اس نے صرف پھول چھوڑے تھے مطلب کی خونی کا بدلہ پورا ہو گیا اب وہ آگے خون نہیں کرے گا آرین اب بہرو کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ وہ پودہ تو میری ماں نے مجھے بھیجا تھا تاکہ اس کے پھول میں بھگوان کو چڑھا پاؤں میرا ان سب سے ان سارے خون سے کوئی نظرہ نہیں ہے آپ میری بات پر وشواس کیجئے اور مجھے یکیرہ کو آخری بار دیکھنے دیجئے لیکن بتانے بہرو کو اس پر ابھی بھی شک ہو رہا ہوتا ہے بہرو اس کی بات نہیں سنتا یہاں بہرو آرین کے ڈی این اے کو جوزف کے کریم سپوٹ پر جو کانچ میں لگا خون تھا اس سے میچ کروانے کو بولتا ہے پر آرین کا ڈی این اے میچ نہیں ہوتا جس کارن اسے آرین کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے لیکن آرین نے آخری بار یکیرہ کو نہ دیکھ پانے سے کافی دوکھی تھا جس بات کا برا بہرو کو بھی لگتا ہے اور وہ بخلا کر ایک فائل نیچے پھینک دیتا ہے جس میں کوڑ سٹوریج لکھا ہوا تھا تو یہ دیکھ کر بہرو ترند رمن راو کے بیٹے بے ہو کو فون کر کے ان کے کوڑ سٹوریج کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں لیپ ٹاپ پر ہوگا بہرو بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں اب جب تک وہ بے ہو کے پاس پہنچتا وہی ماسک والا آدمی بے ہو کے گھر پہنچ کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ماسک والا آدمی بھاگ کھڑا ہوتا ہے اب بہرو بے ہو کی حالت کو دیکھ کر اسے ہسپٹل میں ایڈمٹ کرتا ہے اور پھر وہ بے ہو کے کہنے پر گل دستے میں لگے فنگر پرنٹس کو نکالتا ہے پر فنگر پرنٹس تو آتی نہیں مطلب کہ اس آدمی نے اپنے ہاتھ جلائے ہوئے تھے تانکہ کوئی فنگر پرنٹ ملے ہی نہ بہری سمارٹ بے ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن چوٹ گہری ہونے کی وجہ سے اسے بیڈ ریشٹ دیا جاتا ہے یعنی کہ وہ جو بھی ریسرچ وغیرہ جنگل کے پیڈ بہت اوپر کرتا تھا وہ کچھ مہنوں کے لئے اسے نہیں کرنا پڑے گا پرحال تو انہیں خونی کا پتہ لگانا ضروری تھا تو بہرہ رمن راو کے کورڈ سٹوریج کو چیک کرواتا ہے جس میں انہیں اسی کیمپ کی کچھ فوڈوز ملتی ہے حصل میں ہوا یہ تھا کہ اس گاؤں کے ایک پریوار کے لوگوں کو چاول چاکلیٹ یا کوئی بھی میٹی چیز کھانے کی وجہ سے شراب کا نشہ ہو جائے کرتا تھا جب رمن راو نے پتہ لگایا تو ان سبی نے کبھی نہ کبھی ایک دوا کسی شاپ سے خریدی تھی اصل میں گاؤں یا چھوٹی علاقوں میں معمولی سردرد بکھار یا پیٹرد جیسی تکلیفوں کے لیے لوگ ایسے چھوٹے موٹے میڈیکل شاپ سے دوا خرید لیتے تھے اور ہوتا بھی ایسا ہے گاؤں میں ویسے پر یہی چیز یہاں پر بھی ہوئی پر اس دوا میں کچھ ضرور تھا اس دوا کی وجہ سے سبی کے اندر اے بی اے سنڈروم نام کی بیماری پیدا ہو گئی جس میں شریر کے اندر جو کاربوہیڈریٹ اور گلکوز ہوتا ہے وہ الکوہل میں بدل جاتا ہے تب ہی چامل اور کچھ میٹا کھانے کی وجہ سے ان لوگوں کو نشہ ہو جاتا تھا اور انہیں اپنا شریر بہت بھاری لگتا تھا ساتھ یہ دوا کہیں بھی نہیں ملتی ہے بلکہ اسے الٹا کسی بہتی کابل انسان نے بنایا ہوگا جسے میڈیکل کا پورا نالج ہو اس سمئے یہ بات رمن راو کو پتا چل گئی تھی جس کارن خونی نے ان کے ساتھ سب ہی کو مارنا صحیح سمجھا لیکن جن بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا وہ سب ہی ایک ہی پریوار کے تھے یا ان کے رشدار تھے پھر چاہے بچہ ہو یا بزرگ اب بھرہ بھرت اور میٹری کو اس گاؤں میں جانے کے لئے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پتا کرو پتا کرو یہ لوگ کس سے اور کس دوران وہ دوائیاں خریدتے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اس دن جو بابا اس لڑکی کا جھاڑ پھو کر رہا تھا وہ لڑکی بھی اس چیز سے پیڑت تھی ساتھی اس پریوار اور ان کے رشداروں کے بارے میں پتا کرو اور بلڈ سیمپل لے کر ان کی ریپورٹ مانگواؤ باقیہ مجھے بھی اس گاؤں میں کسی سے ملنا ہے اب یہ کیس میں حل کر گی رہوں گا کیونکہ یہ میرا پرسنل ہو گیا ہے اصل میں بہرب کی بی بی بھی نشر میں گارڈی چلانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی اس لئے اس کے مرنے کے بعد پہلی بار بہرب مونہ کے ماتا پتا کے گھر جاتا ہے جو کہ اسی گاؤں میں رہتے تھے دراصل مونہ اور بہرب نے لوم میریج کی تھی اس لئے بہرب کبھی بھی ان کے گھر نہیں جاتا تھا اسے مونہ کے پریوار والوں کا سامنا کرنے کی حمد نہیں تھی حالانکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا تھا اس لئے وہ کبھی کبھی ان سے ملنے جاتی رہتی تھی مونہ کی پتا نے ایک بار بخار ہونے پر مونہ کو دکان سے ٹیبلٹ لا کر دی اور یہ وہی ٹیبلٹ تھی جس کے بارے میں پتا کرنے کے لئے بہرب یہاں پر آیا ہے اس ٹیبلٹ کی وجہ سے مونہ چاوال یا کوئی میٹھے چیز کھانے کے بعد نشے میں ہو جاتی تھی اسی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا اب یہاں بہرب پوچھتا ہے کہ یہ سب آپ کی گھر پریوار میں کب سے شر ہوا کیا آپ کو اس کا کارن پتا ہے مونہ کی ماں بتاتی ہے کہ یہ شاک ہونے سے ایک سال پہلے یہاں پر شیٹی پریوار ہوا کردہ تھا اس پریوار میں دو بھائی تھے ناغہ شیٹی اور سترام شیٹی ناغہ شیٹی کی دو بیٹیاں تھی سربی اور میگہ ساتھی سترام کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا سوہانہ اور ریکی اب سربی اور سوہانہ کی عمر تو ایک تھی اور میگہ اور ریکی کی عمر بھی ایک ہی تھی تو اس وجہ سے ان لوگوں کے آپس میں بہت بنتی تھی لیکن سربی اور سوہانہ جب بھی کولی جاتے تھے تو انہیں پٹیل پریوار کے دو لڑکے اکثر چھیڑتے رہتے تھے دونوں لڑکیوں نے انہیں نظر انداز کرنا ہی صحیح سمجھا کیونکہ ان کی پڑھائی پوری ہونے میں صرف چھہ مہنے بچے ہوئے تھے جو کی دونوں پوری بھی کر لیتی ہیں پھر ایک دن جب لڑکے والے شادی کے لیے سوہانہ اور سربی کو دیکھنے آنے والے تھے تو اسی دن یہ دونوں میگہ کے ساتھ کہیں پر جا رہی تھی تب ہی ان کا راستہ وہی دونوں لڑکے روک لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تو مگر اس گنے کے جوس کو پی لوگی تو ہم تمہیں جانے دیں گے اب ہوا یہ تھا کہ جوس میں انہوں نے شراب ملائی تھی وہ دونوں گنڈے ان کو پی کر بھی دکھاتے ہیں اب ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے دونوں لڑکیاں جوس پی لیتی ہیں اب اس میں ہلکول کی ماترہ زیادہ تھی تو یہ لوگ وہیں پر گر پڑتی ہیں پھر اتنا بھی کافی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے یہ لوگ میگہ کو بھی شراب پلا دیتے ہیں جس سے اس بچے کی حالت وقت خراب ہو جاتی ہے اب یہاں رکی آ کر میگہ کو ہسپیٹر لے کر جاتا ہے اسی بیچ دونوں لڑکے پورے گاؤں میں یہ بات فیلا دیتے ہیں کہ دونوں لڑکیاں نشہ کر کے کھیت میں پڑی بھی ملی جس سے شیٹھی پریوار کے لوگ بلدنام ہو گئے دونوں لڑکیوں کو اس حالت میں دیکھ کر سیترام اور راگہ شیٹھی انہیں کافی ڈانٹنے لگے اس افوا کے کارن ان لڑکیوں کا رشتہ بھی ٹوٹ چکا تھا اب ان کے پریوار والے دونوں لڑکیوں کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں ادھر اب ڈاکٹر سیترام سے بتاتا ہے کہ میگہ نے شراب پی تھی جس کارن وہ گر پڑی اور اس کے سر پڑ چوٹ لگ گئی جس میں سے خون بہت زیادہ آیا اور ہم اسے بچا نہیں پائے اب میگہ کی باڈی میں شراب تھی یہ جان کر سیترام سمجھ آتا ہے کہ زبردستی تینوں کو شراب پلائی گئی ہے کیونکہ اتنی ایزلی انہیں شراب کیسے مل سکتی اتنی چھوٹی بچی کو پر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ دونوں لڑکیوں نے پھانسی لگا کر اپنے جان دے دی اب سیترام اس کے بعد ناغہ شیٹھی اور ریکی کے ساتھ ریپورٹ لکھوانے پولیس ٹیشن جا رہا ہوتا ہے تب ہی ان کا ایکسیڈنٹ کر کے پٹیل کے پریوار مارنے کی کوشش کرتے ہیں اس ایکسیڈنٹ میں سیترام تو مر گیا ناغہ شیٹھی کا ایک پیر ٹوٹ گیا اور ریکی بھی بڑی مشکل سے بچ گیا اب اس کیس کو پولیس پٹیل بھائیوں کے کہنے پر ڈرنک اینڈ ڈرائیو کو کیس دکھا کر بند کرا دیتے ہیں کیونکہ پولیس نے پیسے کھا لیے تھے پھر ناغہ شیٹھی ریکی کو لے کر شہر چھوڑ کر چلا گیا لیکن چھے مہنے کے بعد وہ واپس لوٹا انہوں نے ایک دکان کھولی اب پٹیل بھائیوں کی بات کریں تو وہ مونہ کے ماما کے لڑکے تھے اس گھڑنا کے کچھ ٹائم کے بعد گاڑی چلانے کی وجہ سے پٹیل بھائیوں کی بھی موت ہو گئی اور اب آگے مونہ کی ماں بتاتی ہے کہ پندرہ سالوں کے بعد ہمارے پریوار میں اس انجان بیماری نے جنم لیا اور سبھی کی موتیں ہونے لگی جس میں زیادہ تر بچے بھی شامل تھے ظاہر ہے شیٹھی کے پریوار کا شاپ لگا ہوگا ہمیں یہاں بھہرف سمجھ چکا تھا کہ اسی بدلے کا شکار ہوئی اس کی بیوی مونہ تو وہ ایک بس کنڈکٹر کے مدد سے ناغہ شیٹھی کو ڈھونڈ لیتا ہے ناغہ شیٹھی پوچھنے پر بتاتا ہے کہ سارے خون میں نے ہی کیا ہے اس دوا کو بھی میں نے ہی بنایا اور پٹیل کے رشتدار اور پریوار کو دے دیا جس بارے میں ان ڈاکٹرز کو پتا لگ گیا تھا تو مجھے انہیں بھی مارنا پڑا باقی بیچارہ بے ہو تو فال تمہیں سب کے پیچھا آ گیا تھا اسے مارنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کی وجہ سے میں پکڑا جاتا میں نے ہلاش کے پاس وہ پھول اور باقی چیزیں چھوڑی تاکہ تم لوگوں کو لگے کہ یہ کسی سائکوں کا کام ہے یہاں پولیس والا کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے سب ہی کو مارا لیکن دماغ کسی اور کا تھا کیونکہ تمہارا پیر خراب ہے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں باقی وہ دبا تو تم نہیں بنا سکتے اسے ضرور کسی پڑھے لے کے ماسٹر مائنڈ آدمی نے بنایا ہوگا اور رہی بات بے ہوگی وہاں میں فنگر مارکس ملے نہ کی فنگر پرنٹس یعنی کہ وہ جو بھی ہے اس نے بے ہو پر حملہ کیا اس کے ہاتھ جلے ہوں گے پر تمہارے ہاتھ تو صحیح سلامت ہے اب یہاں بہراب جب اسے مارتا ہے تب جا کر ناگا شیٹی بتاتا ہے اصل میں ریکی کا کام ہے یہ اس نے اپنی بہنوں کا بدلہ لینے کے لئے یہ سب کچھ کیا وہ شڑوا سے ہی ہوش شیار تھا اسی وجہ سے اس نے ایمی بیس کے ساتھ کافی اور پڑھائی کی اور اس دوا کو بنایا جو انسان کے شریل کے اندر شرعہ بنا سکتی ہے اسی کی دوا کی وجہ سے ہمارا بدلہ پورا ہوا باقی اس رات جوزف کے ساتھ آپ کو مارنے کا بھی میرا پلان تھا پر آپ نے ڈرنک نہیں پیا پر آپ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ دو دن پہلے بینگلو اور ہائیوے پر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ریکی مارا گیا ہے آپ چاہو تو جا کر دیکھ لو اب بہراب کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ناگا شیٹی کو دل کی کوئی بیماری ہے پھر بھی اس نے پیس میکر ڈیوائز لگایا ہوتا ہے جس میں ایک ٹرانسمنٹر موجود تھا اور اس ٹرانسمنٹر کے ذریعے ناگا شیٹی نے ریکی کو بھاگنے کو بول دیا تھا اس رات کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اب بہراب اسی ٹرانسمنٹر کے سگنل کو ڈریس کر کے ریکی تک پہنچ جاتا ہے جو جانے سے پہلے انہی خاص پھولوں کو میگا کی قبر پر رکھ رہا ہوتا ہے یہاں پہنچ کر بہراب اسے کافی مارتا بھی ہے لیکن ریکی کو کوئی پشتاوہ نہیں تھا اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا وہ یہاں پر ایک اور چیز بتاتا ہے کہ وہ جب میگا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے میگا کو غلطی سے انیستھیسیا کو ورڈوز دے دیا جس کرن وہ ماری گئی اور ڈاکٹر نے اس کی موت کا کرن کچھ اور ہی بتا دیا وہ میں ہی تھا جس نے یکیرہ کو روکا اب ریکی نے بہراب کے آتے ہی زہر کھا لیا تھا اس سے اس کی جان جانے والی تھی یہاں بہراب ریکی سے کہتا ہے کہ تم نے یہ جو کیا ہے وہ پاپ ہے تم نے اس بے ہو کی زندگی برباد کر دی جس کے سپنے کافی بڑے تھے تمہاری وجہ سے آرین بیچارہ ڈپریشن میں ہے آج اور میں جو اپنی بی بی کو مرنے کے بعد بھی غلط سمجھتا رہا کہ اس نے اس دن شراب پی تھی تب ہی وہ مری پر اس نے تو شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تمہیں لگ رہا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد شانتی ملے گی بلکل شانتی نہیں ملے گی تمہیں پر کہ تم تو نرک میں جاؤ گے اس طرح کہہ کر بھراب اپنی پتنی کو یاد کرتے ہوئے کافی روتا ہے کیونکہ ریکیہ مر چکا ہے اسی کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی خیال لکھیں اپنا ایڈ فائنلی تھنکس ور ووچنگ